موسیقی آج کل ہر طرف مسنوی زیانت کا چرچہ ہے مسنوی زیانت کو آسان ترین الفاظ میں کچھ یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس میں آپ کمپیوٹر سوفیر یا مشینوں کو یہ صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ معلومات کا تجزیہ کر کے صورتحال کے مطابق خود سے بہترین فیصلہ کر سکیں بظاہر مسنوی زیانت کے بے پناہ فوائد ہیں لیکن سائنسان اس سے بھی خوف زیدہ ہیں معروف پروفیسر سٹیفن ہاکنگ نے بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں مسنوی زیانت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کے خیال میں مکمل مسنوی زیانت کی ترقی انسانی نسل کا خاتمہ کر دی ہے ایک دفعہ انسانوں نے اس سے بنا لیا تو اس کی ارتقاء کا عمل خود ہی آگے بڑھتا رہے گا اور انسان اپنے سست آیاتیاتی ارتقاء کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہم آپ کو مسنوی زیانت کے بارے میں ایسے چند حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ اسے بہتر طور پر کچھ سمجھ سکیں گے روبورٹس کو مستقبل کی پیج پوئی کے لیے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے یہ انسانوں سے زیادہ طاقتور اور ہماری تہذیب کے لیے بڑا خطرہ بن سکتے ہیں سائنس دانوں نے ایک سپر کمپیوٹر ناؤ ٹیلس میں اسامہ بن لادین کے بارے میں لاکھوں خبریں فیڈ کی تو اس نے دو سو کلومیٹر کی درستی کے ساتھ اسامہ بن لادین کے مقام کا اندازہ لگایا تھا اسی طرح موگیا نامی مصنوعی زیانت کی نظام میں پچھلے تین امریکی الیکشن اور ڈانلڈ ٹرم کے ستر بننے کے بارے میں درست اندازہ لگایا تھا انسانوں کی ایجاد کردہ مصنوعی زیانت کار کردگی میں انسانوں سے بہتر ہے اور مکمل طور پر انسانوں کا بدل ہو سکتی ہے اکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنستانوں کے بنائے گئے مصنوعی زیانت کے نظام میں انسانی ہوتوں کی حرکت کو انسانوں سے زیادہ بہتر طور پر پڑھا مصنوعی زیانت سٹریٹیجی گیمز میں انسانوں کو ہرا چکی ہے یہ بہتر متعلق کر سکتی ہے قانونی معایدوں کو بہتر طور پر لکھ سکتی ہے حتیٰ کہ یہ اور گانے بھی لکھ سکتی ہے ایک بہت ذہین مشین ایک ایڈوانس مشین کو تخلیق کر سکتی ہے اس کا ساپٹر زیادہ زیانت سے لکھ سکتی ہے اور یہ عمل مسلسل جاری رہ سکتا ہے فیس بک نے چیٹ باکس کو ایک دوسرے سے گفتگو کرنے کے لئے ڈیزائن کیا ہے جلد ہی یہ چیٹ باکس ایک دوسرے سے اپنے انداز میں گفتگو کر رہے ہوں گی روبورٹ کو اب شہریت بھی دی جانے لگی ہے اس عمل نے انسانوں پر روبورٹ کی حکومت کے خطرے کو حقیقی بنا دیا ہے دو ہزار سترہ میں سعودی عرب نے پہلی بار سوفیا نامی روبورٹ کو شہریت دیتی لوگ مشینوں اور روبورٹ سے زیادہ جذباتی لگاؤ رکھنے کی وجہ سے دوسرے انسانوں سے باتچیت کم کر رہے ہیں بہت سے فوجی بم ڈسپوزل روبورٹ سے اتنا زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں کہ ان سے انسانی شخصیات کی طرح بڑھتاؤ کرتے ہیں مسنوئی ذہانت سے کسی بھی شخص کی تصویر دیکھ کر اس کے ہم جنس پرست ہونے یا نہ ہونے کا بتایا جا سکتا ہے مسنوئی ذہانت سے چلنے والی آٹومیٹک کار کو پروگرام کر کے اس سے کسی بھی انسان کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے مسنوئی ذہانت انسان کو حقائق سے دور کر سکتی ہے موت انسانی زندگی کی بڑی حقیقت ہے لیکن اب مسنوئی ذہانت نے ایک اور آپشن بھی فراہم کر دیا ہے مسنوئی ذہانت سے مرنے والے لوگوں کی سیمولیشن تیار کی جا رہی ہیں مسنوئی ذہانت کی وجہ سے قانون، ادویات اور فائننس کی شعبے انسانوں کے کام کرنے کے لیے اب سازگار نہیں سمجھ جاتے اس وقت انسانوں میں ایک عمومی سائنسی نظریہ پایا جاتا ہے کہ آنے والی چند بھیائیوں میں مسنوئی ذہانت کی وجہ سے انسان لافانی ہو جائیں گے یا زمین سے فنا ہو جائیں گے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے شکریہ شکریہ